فضائل تم جتنے بھی بیان کرے معصومین کے وہ کم ہے اور ویسے بھی ہم کلمت اللہ کے فضائل بیان کیسے کرے قرآن خود کہتا ہے کہ کلمت اللہ کے فضائل تم بیان اگر سارے دنیا کے درخ کلم بن جائیں اور سمندر صحیح بن جائے کلمت اللہ کے فضائل تم بیان نہیں کر سکتے اور ہم زیارت امیر المومنین میں پڑھتے ہیں کلمت اللہ مولا متقیان کی ذات ہے ہم جتنے بیان کریں بیان کرنے چاہئے میں نے پہلے کیا خیبر بیان کریں خندق بیان کریں یہ سب بیان کریں کیونکہ بہرحال ان بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ دور ہو جائیں گے پھر جب آپ بولیں گے کہ مولا نے خیبر کو یوں کھاڑا تھا تو یہ بچے بولیں گے یہ کونسی آپ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ ان کے صحیح طرح بتائیں گے نہیں کہ امام میں طاقت کتنی تھی اور امام میں طاقت الہی طاقت تھی یعنی سب کچھ خدا کے لیے تھا وہی علی جو دو گلیوں سے خیبر اکھار سکتا ہے وہی علی اسلام کی خاطر پچیس سال خاموش رہ سکتا ہے یہ ہے نہیں یہ ہے فضیلہ کے مولا متقیان وہی علی رات کی تاریخی میں خدا کی باہردہ ہمیں سجدے میں تانتا ہے یہ ہے وہی دعاوں کے اندر جو ہے وہ گلیا اور بغا کرتا ہے یہ ہے وہ علی گھر میں سیدہ کے ساتھ گھر کے کاموں کو عبادت سمجھتا ہے یہ ہے اس ظلمات وہ ولایت آسان نہیں ہے جو پیکٹ نفس کو اچھا لگتا ہے وہ تو بہت آسان ہے کہ ذمہ داری کوئی نہ ہو بس ٹھیک ہے بات ہو ہم گھر جلے جائیں آپ اپنے گھر جلے جائیں آسان ہے کہ لیکن جہاں ذمہ داری آ رہی ہو کندوق پر وہاں مشکل ہے امام کو ذمہ دار شخص جائے گی وہ جو اہد باندھا تھا وہ اس دنیا میں فرانوش کر دیا اب اس کو یاد کیسے کرائیں انبیاء آئے ایک ایک کر کے انبیاء آخری نبی تک انبیاءوں کو بیٹا گیا تاکہ یاد کرائے جائے مہور کون ہے نبی اکرم نبی کی ذات پہمبر کی ذات مہور ہے یعنی سینڈر ہے اس سارے معاملات کا یہ جو قرارداد ہوئی ہے جو ایگریمنٹ سائن ہوا اوپر اس کا سینڈر نبی کی ذات ہے حتی جو باقی سارے نبی ہیں وہ بھی اس نبی کے گرد بھوم رہے ہیں سارا معاملہ نہیں پرہا اور وہ خود کیا رحمت اللہ لگئی ہوئی ہے یعنی رحمت اس ہی سے جا رہی گیا کوئی دنیا کہتا اور اگر جو اس سے جھوڑ گیا وہ ہی کام گیا رہا ہے اور جو اس سے ہٹا وہ فاسق ہو گیا اس نے فسک کیا فسک اس کو کہتا ہے کہ معاملہ فسک کر دینا یعنی معاملہ توڑ دینا وعدہ توڑ دینا یعنی فاسق جنہوں نے اس اہد کو یہاں پہ آکے توڑ دییا وہ فاسق ہو گئے تو دن ہو گئے اسی لئے جو سلح رحمی ہے یہ ایکسٹریکشن ہے یعنی پہلے سلح رحمی کیا ہے یعنی اپنے دوستوں اپنے رشتاروں اپنے بھین بھائیوں سے رشتداروں سے بھائی سور پہ سلح رحمی کرو تعلق کاٹو نہیں آپ کو بتا ہے سلح رحمی قطع رحم کرنا گناہ کبیرہ ہے یعنی بھائی بھائی سے ناراض ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کئی سال ہو گیا بھین سے گستگو نہیں کی کئی سال ہو گیا کس وجہ سے زمین کے ٹپڑے کی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے قطع رحم عمر گھٹ جاتی ہے یہاں پر یہ تو یہ رشتداری ہے یہ تو آپ کے قریبی ہے اور جو اصلی ارحام ہے وہ پیمبر ہے جس نے ان سے قطع رحم کرتی ہے تب ہاں پر پاس ہو گیا اور وہ کیسے کرے گا یعنی اطاعت کیسے کرے گا جو کہا گیا ہے اس کی اطاعت کرو جو پیمبر کے لئے حکم ہے اس کو انجام کرو حکم کیا ہے وہ خوب اطاعت کرو پیمبر نے کہا کس کی اطاعت کرو اب پیمبر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت اب پیمبر نے کیا حکم دیا کہا علی کی اطاعت کرو اب علی کی اطاعت کرنا اصل میں پیمبر کی اطاعت ہے پیمبر کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں آپ موسیقی